اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم ایک اسلامی بینک اپنی تجارت اور کاروبار جو نفع کمانے کیلئے کیا جاتا ہے اس میں کئی ذرائع تمویل اختیار کر رہا ہوتا ہے اس کے کئی فائننسنگ موڈز وہ یوز کر رہا ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ سیل بیس موڈز ہیں جس میں وہ خرید و فروغ کے معاملات کرتا ہے کچھ اجارہ بیس موڈز ہیں جس کے اندر وہ قرائے پر دے رہا ہوتا ہے اور کچھ پارٹنرشپ بیس موڈز ہیں جس کے اندر وہ خاص طور پہ شرکت کے معاملات کرتا ہے اور کچھ وقالہ بیس موڈز ہیں جس کے اندر وہ پرنسپل ایجنسی کی کانٹریکشولیشنشپ ہوتی ہے اور وہ کسی وقالہ کی بنیاد پہ کسی کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرتا ہے اسلامیک بینکنگ کے پاس جب کسٹمر آتا ہے اور اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے سب سے پہلے وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے تو اسلامیک بینکر کا سب سے پہلا کام ضرورت کا ادراک ہوتا ہے وہ ضرورت معلوم کرتا ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کونسی پروڈکٹ آویلیبیل ہے وہ کہتا ہے مجھے کپڑا خریدنا ہے تو وہ کہتا ہے ہم آپ کو کپڑا خرید کے بیج دیں گے وہ مرابحہ یا مساومہ کی بنیاد پہ کپڑا لے لیتے ہیں بعض دفعہ ان کے پاس چیز موجود ہوتی ہے ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو اسلامیک بینک ان سے وہ چیز خرید کے خود مارکٹ میں بیج دیتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے اس کو مساومہ کہتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے وہ اسی طریقے سے کوئی کسی کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے تو وہ گاڑی خرید کر قرائے پر دیتا ہے اسلامیک بینک کسی کو مکان چاہیے ہوتا ہے تو شرکت کی بنیاد پہ مکان خرید لیتے ہیں اسلامیک بینک بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیمنیشنگ مشارکہ کہتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے ایڈوانس میں خرید لیتا ہے اور بعض جگہوں پہ کسی بیلڈر کو کوئی بیلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو استثناء کی پروڈیکٹ ان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور آرڈر ٹو مینفیکچر ہے استثناء جو ہے اور بعض دفعہ جو ہے وہ کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے ایک وہ لوگ اپنے کاروبار میں ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو رننگ مشارکہ ان کے ساتھ کر لیتا ہے شرکت کی بنیاد پہ شامل ہو جاتا ہے اور بعض جگہوں پہ کسی جگہ پہ سرمایہ کاری وقالت الاستثمار کی بنیاد پہ کرتا ہے اور اس میں ان کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو جاتا ہے اور بعض جگہوں پر اسلامی بینک صرف اور صرف سکوک خرید لیتا ہے اور سکوک خرید کے اپنے پاس رکھتا ہے اس سے حاصل ہونے والے نفع ان تمام پروڈیکٹ سے حاصل ہونے والے نفع کو وہ اپنے ڈیپوزٹرز کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور جو پہلے سے پرسنٹیج کے اعتبار سے پروفٹ ڈسٹیبیوشن ریشو تیہ ہوئی بھی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے تقسیم کر لیتا ہے جو ففٹی ففٹی سکسٹی فورٹی سیونٹی تھیٹی جو بھی ہو سکتی ہے جو مختلف اسلامی بینکوں میں مختلف اعتبار سے ہوتی ہے اور ہر مہینے وہ تیہ ہو رہی ہوتی ہے ہر مہینے جو ایک کنسٹرٹیگ لکویڈیشن ہوتی ہے اور ہر مہینے وہ تیہ ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ ان کاروباروں میں اسلامی تجارت میں اسلامی تریخہ کار کے مطابق وہ اپنے سرمایہ کاری کرتا ہے اس سے حاصل ہونے والے نفع کو اپنے ڈیپوزٹرز میں تقسیم کرتا ہے جزاکم اللہ آسان الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ